تو لالو جی مجھے ایک بات بتاؤ مہین سے کب تک بیٹھنا پڑے گا خانلی آج پورا ہفتہ ہونے کو جا رہا ہے لیکن اپنے ٹرک کا پیہ نہیں گھوما ہے ان ٹرکوں کی تو ہرطال غتم ہونے کا نامی نہیں لے رہی ہے کیا گھرا جائے خانلی بیٹھے بیٹھے جو پیزہ کمایا تھا وہ بھی خرج ہوا جا رہا ہے مودی جی اپنا لوگ چاہے تو یہ ہرطال آج ہی غتم ہو جائے گی کیونکہ دیش کے جتنے بیپاری ہیں وہ ہرطال کر رہے ہیں ان بیپاریوں کا کہنے کا مطلب ہے کہ اپنا جتنے بھی ٹرک مانے کا ہے بھاڑے کا ریٹ کم کرتے بھاڑے کا ریٹ بہت زیادہ ہے اب تم ہی بتاؤ اپنے لوگوں نے بھاڑا کم کر دیا تو گھر سے پیسہ دینا پڑیں گے پھر ٹرک میں کہاں کمائی ہو پائے گی ہرطال کب تک کریں گے یہ بیپاری کرنے تو لیکن لالو جی ان کی ہرطال سے اپنا تو گھاڑا ہو رہا ہے اپنا ٹرک کب تک بند رکھو گے میں تو لالو جی گھر جا رہا ہوں کچھ دن گھر ہو کے آتا ہوں لالو جی آج اپنے ہاتھ سے جرہ مٹر پلاو بنا کے کھلا دو میں ہری ہری مٹر جرہ باجار سے خرید لاتا ہوں اکلیس جب تک تم ٹرک سے بھگونا نکال کر دھولو یہ بتاؤ یوگی جی کیا برتن روج میں ہی دھولوں گا آج برتن دھولے کا نمبر راہول کا ہے راہول کو بولو یہی برتن دھول کے دے گا آج جب سے اس ٹرک کی ہرطال ہوئی ہے میں ہی برتن دھو رہا ہوں لگتار تو اگلیس تم اور کوئی کام بھی تو نہیں کرتی ہو برتن دھولے کے بعد صرف تمہارا کام کھانا کھانا رہ جاتا ہے دیکھو اگلیس میل جھول کے رہنے میں ہی پائدہ آئے کیونکہ اس ٹرک کی ہرطال کا پتہ نہیں ہے ہرطال کب تک چلے بیپاری لوگ ٹرک کا بھاڑا کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنا لوگ بھاڑا کم کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر بیپاری جت پر آڑے ہوئے ہیں تو جت پر تو اپنا ٹرک مالک بھی آڑے رہیں گے بھاڑے کا ریٹ کم نہیں کریں گے جاؤں یوگی جی تم باجار سے جا کے ہری ایٹی مٹر لے آؤ صحیح کہا تم نے آج لالو جی کے آج سے مٹر پلاو ہی بنا کر کہیں گے اگلیس سے ہی کہہ رہا ہے وہ ہر دن برتن بہو ہی دھول رہا ہے اور راہول آج تم برتن دھول دو لیکن مودی جی ایک بات کہہ دیتا ہوں آج ہی آج میں برتن دھولوں گا آج کے بعد میں برتن پھر کبھی نہیں دھولوں گا ارے یہ اگلیس کوئی دوسرا کام دھوڑی کرتا تھا یہ تو برتن ہی دھولتا تھا جبکہ لالو جی کے ساتھ کھانا بنانے میں میں ان کی ہیلپ کرتا تھا اب پتہ نہیں ہے کتنی لمبی حرط حال چلے گی ٹرک کی اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو راہول یہی پہ روگ لو اپنی موٹر سیکل کو تم موٹر سیکل کو آگے نہیں بڑھا سکتے یہی پہ روگ لو اپنی موٹر سیکل کو ارے مودی اسپیکٹر جی بجائے تو پتاؤ کیوں روگوں موٹر سیکل کو کیا بات ہے بتاؤ تو میں اور ممی جی دھولو لوگ کیجری بال جی کے یہاں پر دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں کیوں لوگ نے دعوت پر بلایا ہے ہم دولوں کو ارے راؤن میں تمہیں یہاں پر روگ رہا ہوں تو کوئی بجائی تو ہے تب ہی تو روگ رہا ہوں روگ لو اپنی موٹر سیکل کو یہی پہ لیکن مودی سر جی ایک بات بتاؤ میرے بیٹیوں کو تم کیوں روک رہے ہو بجائے تو بتاؤ ہم دولوں لوگ کیجری بال جی کے یہاں پر دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں دعوت کا ٹیم نکل جائے گا جلدی ہمیں بتاؤ کیا بات ہے آپ ہمیں کیوں جانے نہیں دے رہے ہو آگے سونیا جی راؤن میں تمہیں بتا راؤن تم آگے نہیں جا سکتے لیکن تم میری بات کو مان نہیں رہے ہو اب اگر تم جان نہیں چاہتے ہو کہ آگے روڈ پر کیا ہوا ہے تو میں بتاتا ہوں تمہیں آگے روڈ پر اگلیز نام کے ڈرائیور کا ایک ٹرک بلٹ گیا ہے بیسے تو کسی کی جان مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن اس ٹرک سے پورا کا پورا روڈ بند ہو گیا ہے اسی لیے تم آگے نہیں جا سکتے اور بہت تگڑی جام لگ گئی ہے دونوں طرف کابی ٹرابے کے گھٹے ہو گیا ہے اسی لیے آپ آگے مجھ جاؤ اب ممی جی آپ ہی بتاؤ کیا کرا جائے کہ اجریبال جی نے کہا تا پورا بارہ بجے کھانا کھانے کے لیے آ جانا لیکن بارہ تو یہی پہ بج گئے اور یہ موڈی جی آگے نہیں بڑھنے دے رہے اب کیسے کر کے دعوت کھانے کو ملے گی ممی جی آپ ہی بتاؤ میرے بیٹے یہ موڈی سر جی بتا دو رہے کہ ایک آگے ٹرک پلٹ گیا ہے جس کی بجے سے پورا کا پورا روڈ بند ہو گیا ہے اگر اپنا لوگ آگے موٹر سیکل لے جائیں گے پھر بھی تو اپنوں لوگوں کو باپس آنا پڑے گا کیونکہ یہ بتا رہے آگے بہت تگڑی جام لگی ہوئی ہے ایسے کر موٹر سیکل کو باپس موڑ لے اور کوئی سوڈ گر دیکھتے ہیں کیجریبال جی کے گھر پر پہنچنے کے لیے سونیا جی ایک سوڈ گر جانتا ہوں کیجریبال جی کے گھر پہ پہنچنے کے لیے آپ کی موٹر سیکل آرام سے بہاں سے نکل جائے گی یہ برابر میں امیسسا جی کا گھیت ہے اس کھیت کے برابر میں ایک پتلا سا پکڈنڈی روڈ گیا ہے اس روڈ روڈ جانا پھر پکا روڈ آ جائے گا پھر اسی پکا روڈ سے کیجریبال جی کے گھر کے طرف نکل جانا تمہاری دعوت بھی نہیں چھوٹے گی جلدی جا کر کیجریبال جی کے یہاں پر اچھے اچھے پکبال کھالو ہا لالو جی یہ آپ نے راستہ بہت اچھا بتایا اسی سوڈ کر راستے سے کیجریبال جی کے یہاں پر دعوت کھانے کے لیے میں اور ممی جی چلے جاتے ہیں اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو بھائی سے سونیا جی مجھے جانے کیوں لگتا ہے کہ آپ آم کا رائٹ زیادہ لگا رہی ہو لیکن کیا کریں کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کیونکہ اچھا کے لیے جو ہمیں کچھا آم چاہیے وہ آم پی کے پاس ہے دیکھو موتی جی یہاں پیٹے پیٹے زیادہ بگباس تو کرو مجھ آم لینا ہے تو بتاؤ نہیں لینا ہے تو بتاؤ یہ پانچ کلو آم میں نے تول دیئے بتاؤ کتنے کلو آم لوگے آپ اور جھولا کدھر ہے جھولا پھیلاؤ جھولے میں آم کو بھر لو یہ سونیا جی آپ آم کو کم تول نہیں ہو ایک آم اور ڈالو تراجوں میں اور کیا بتاؤں لینا تو پڑھیں گے کیونکہ گھر جا کے مجھے ان آم کا اچار بنانا ہے اور کہیں پر کچھے آم ملنے ہی رہے سونیا جی جھولا دولانا میں بھول گیا اس دھوتی میں ہی پانچ کلو آم دے دوں تو دھوتی سہی سے تو پھیلاؤ مودی جی اور بتاؤ یہ پانچ کلو آم تو تول گئے آپ کے اور لینا ہے آم لینا کیا ہے جتنا بھی آم یہاں پر کچھا والا پڑھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا آم مجھے دے دو ایسے کئیسے سارے آم دے دو مودی جی ہم کیا جھک مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر سونیا جی دس کلو آم مجھے دے دو مجھے بھی گھر جا کر آم کا اچار بنانا ہے جیسے مجھے اخلیس نے بتایا کہ سونیا جی اور راہل جی اچار بنانے کے لیے بہت ہی اچھا آم بیچ رہے ہیں ترند میں آم کھریدنے کے لیے چلا آیا لالو جی یہ جتنے بھی آم ہیں سارے کے سارے میں ہی لوں گا کہے دیتا ہوں آپ کو دس کلو کیا دو کلو آم بھی نہیں ملیں گے اس میں سے مودی جی لالو جی کیوں آپ اس میں جھگڑے جا رہے ہو کتنا آم چاہیے آپ دولوں لوگوں کو اتنا آم ہے ہمارے پاس کہ تم کھرید بھی نہیں پاؤگے پورا ٹرک بھر کے ہم نے سہر سے کچھ آم مک بایا ہے تو تو کوئی بات نہیں ہے میں سمجھا جو یہاں پر آپ کی دکان پر جو آم رکھا ہوا ہے یہی ہے اور باقی آم ہے نہیں تمہارے پاس سونیا جی مجھے پانچ کلو آم اور دے تو بس میرا تو کام ہو گیا اتنے ہی آم کا اچار بنا لوں گا مودی جی آپ بھی کمال کرتے ہو گھر سے جھولا تو لائے نہیں ہو اس دھوتی میں دس کلو آم اٹھا لوگے آپ دھوتی اٹھی پھٹ جائے گی آپ کی اور لالو جی آپ آم کس چیز میں لوگے آپ بھی تو جھولا نہیں لائے ہو سونیا جی میں جھولا نہیں لائے ہوں تو کیا ہوا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک برتن ہے اس برتن میں جتنا بھی آم آ جائے اتنا آم دھول تو میرے لیے لالو جی جھگر تو ایسے رہتے جانے کتنا آم لوگے اس برتن کے اندر تو مسکل سے دو کلو آم آئیں گے اور بھائی لوگوں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو